پیڑ ایک ایسا محبت کا لگایا جائے پڑوسی کے گھر میں بھی پیڑ کا سایا جائے مردبات کے ایک اندر کے علاقے کے رہنے والے حاجی شریف الدین پاشا کے حوصلے اور جذبے کو سنام جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف جگہ جگہ پیڑ لگانا اور ان پیڑوں کی دیکھ رہے کرنا ہے حاجی شریف الدین پاشا کے کئی شکشن سنستان ہیں ان شکشن سنستانوں پہ بھی اگر نظر ڈالی جائے تو چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے پیڑ پودے لگانے کے اس جذبے کے چلتے ہی ایک پودشالہ نرسری لگا کر لوگوں کو پیڑوں پلبد کراتے ہیں اور جنتہ کو جاگ روک کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر میں ایک پیڑ لگائیں اور پیڑ لگانے کے لیے دوسروں کو بھی جاگ روک کریں حاجی شریف الدین پاشا کا کہنا ہے کہ پیڑ اپنے گھر میں اس حساب سے لگائیں کہ اس کا سایا پڑوز کے گھر میں بھی جائیں آج وشو پریاورڑ دیوز کے موقع پر بھی ورکش اروپن کا لوگوں کو جاگ روک کیا ایک پیڑ خود بھی لگائیں اور دوسروں سے بھی لگوائیں وہ اپنی لکھی قوتہ کے ایک شیئر میں کہتے ہیں کہ پیڑے کیسا محبت کا لگایا جائے انہوں نے اپنے جیون میں ہزاروں کی سنکھیا میں ورکش لگائے ہیں میں حاجی شریف الدین پاشا امام الدین ترکی میموریل ترسٹ کا چیئرمن کندر کی میں رہتا ہوں اور میں آج اس وشو پریاورڑ دیوز کی موقع پر تمام دیش واسیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اس بات کی جس طرح پہلے ہمارے تمام انوارمنٹ پر پیڑ پودے تھے بیچ میں بہت کٹان ہوئے اس سے ہمارے دیش میں نہیں نہیں ساری دنیا میں اوکسیزن کی کمی آئی اور پیڑ پودوں کا جیون میں جو مہتو ہے جس طرح جلو کا مہتو ہے اسی طرح پیڑ پودوں کا بھی ایک بہت بہت مہتو ہے جو ہمارے جیون کے لیے بہت ضروری ہے اوکسیزن دیتی ہیں اور اوکسیزن میں بھی کچھ پیڑ پودوں تو اس ٹائپ کے ہیں کہ جو بہت زیادہ اوکسیزن دیتے ہیں جس طرح پیپل ہے نیم ہے میں نے اپنی زندگی میں پیڑوں سے پریم کیا ہے اور روگ مجھے جانتے دیا ہے کہ میں نے پریابران کے چھتر میں پیڑ پودوں کا لکس رہتا ہے آج پریابران دیورس کے موقع پر ہی نہیں آج کے اس موقع پر تو ہم ہر سال لگاتے ہیں لیکن جب برسات شروع ہوتی ہے تو ہم ہر سال پانچ ہزار منیم پانچ ہزار پودے چاہے وہ اینر بی کے ہوں چاہے ہمارے ڈہیہ کے ہوں یا بوتل پام مچھلی پام مٹکا پام ہمارا یا ہمارے جو ہے اینر بی کے ہیں بہت طرح کے پیڑ ہمارے میرا کیمپس جو آئی ٹیم پریوار کا کیمپس ہے جس میں کسان پبلک انٹر کالیج آئی ٹیم ڈگری کالیج آئی ٹیم اکیڈمی اس میں بھی طرح طرح کے پیڑ کٹھل آم امرود کیلہ بوتل پام مٹکا پام آسوکا دیسی آسوکا پاکار تو طرح طرح کے پیڑ ہم ہر طرح کے پیڑ لگاتے ہیں پھولوں کے پیڑ پھول دار بھی پیڑ لگاتے ہیں ہیلس کے لیے بھی ہم اینر بھی وغیرہ لگاتے ہیں یہ پیڑ پودے لگانے کی پیڑنا دراصل ہمارا پیترک ہے یہ سمند باغ تھے ہمارے پریوار میں لیکن ہمارے بچپن میں ہی جب وہ باغ کٹے تو دیسی باغ ہوتے تھے بہت بہت اس میں لکڑی دیسی باغ بہت لمبی پیڑ ہوتے تھے وہ کٹے لیکن اس سے پھر دکتیں محسوس ہوں ان پیڑوں کے کٹنے سے باغوں کے کٹنے سے ہمارے دکتیں محسوس ہی ہم نے تب ہی سے پھر پیڑے لگانے شروع کیے اپنے کھیتوں کے چاروں طرف جب یہ یوکی لپٹس کی پود آئی یہ زمانے میں تو ہم نے یوکی لپٹس کی پود تمام لوگوں کو پیڑ راہ دے کر تمام کھیتوں کے چاروں طرف لگایا اس کا کیا ہوا اس کے دو فائدے ملے ایک تو سایا ملا دوسرے کسانوں کو ایک دھن پرابتی ہوئی یوکی لپٹس کے پیڑوں سے بڑے پیمانے پر ایک بار لگانے کے بعد چھے چھے بار وہ یوکی لپٹس کی پود کٹی اور اس کا بہت بڑا لاب ملا کیا سندیز دینا چاہتے ہیں لوگوں کو بھائی یہی سندیز دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں ہمارا کرتب ہے کہ ہر ویکتی کو اپنے جیون میں ایک نہیں دس دس پیڑ لگانے چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں کو پاتے ہیں اسی طرح پیڑوں کو بھی پالا جائے اور میں تو یہ کہوں ہوا کہ پیڑ ایسا محبت کا لگایا جائے کہ گھر پڑوسی کے بھی اس پیڑ کا سایا جائے